ہیلو دوستو میرا نام ہے جیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ٹیکنیکل اجیم دوستو آج میں آپ کو دو بات بتانے والا ہوں انیمیشن ویڈیوز کو لے کر سب سے پہلی بات کیا ہے دوستو اگر آپ اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں کوئی ایسی ویڈیو جو انیمیشن سے ریلیٹڈ ہو یا کارٹون کی ہو بچوں کی ہو یا کسی سرکس کی ویڈیو تو آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اور ہم آپ کو پورا ایکسپلین کریں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان ویڈیوز کو جو انیمیشن ہوتی ہے جو کارٹونز ہوتے ہیں جو کومیڈیز ہوتے ہیں بچوں کے لیے تو آپ ان کو اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ مجھ سے کافی میرے جو سبسکرائبر ہیں وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کافی دن سے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں ایک ویڈیو بناو تو آج میں آپ کو یہ ویڈیو بنا کر دکھا رہا ہوں جو میرے سبسکرائبر ہیں یا اوروں کے لیے بھی میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ ان کو پتہ لگنا چاہیے کہ یہ انیمیشن کے جو کارٹون کے جو ویڈیوز ہوتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل پر پوسٹ کرنے چاہیے کہ نہیں کرنے چاہیے دیکھیں دوستو دو بات ہیں پہلی بات تو میں آپ کو فیسٹ میں یہ بتانے والا ہوں اگر آپ اپنے یوٹیوب چینل پر یہ ویڈیو کارٹون جیسے کی موٹو پتلو آپ لے لیجیے موٹو پتلو کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں کافی یوٹیوبر نے اپنے یوٹیوب چینل پر پوسٹ کر کے رکھی ہیں لیکن اگر اس میں ہم پوچھتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں تو سبسکرین بات کیا ہے کہ اس پر کوپی رائٹ کلیم یعنی کوپی رائٹ سٹرائک آئے گا یا نہیں آئے گا تو دیکھیں ہم آج آپ کو بتا رہے ہیں سبسکرین بات کیا ہے اگر آپ اپنے یوٹیوب چینل پر ان ویڈیوز کو اپلوڈ کر دیتے ہیں جو انیمیشن سے ریلیٹڈ ہیں بچوں کے لیے ہیں تو وہ چاہے موٹو ہی پتلو کیوں نہ ہو اگر آپ اس کو اپلوڈ کرتے ہیں اپنی یوٹیوب چینل پر تو ایک دن دو دن دس دن یا مہینہ یا دو مہینہ تو کوپی رائٹ کلیم نہیں آئے گا ناہی کوپی رائٹ سٹرائک آئے گا لیکن ہنڈیڈ ون پرسنٹ ایک سٹرائک آپ کو ان انیمیشن ویڈیوز کی وجہ سے آ سکتی ہیں آئے گی بلکہ میں یہ کہوں گا ہنڈیڈ پرسنٹ دو چار مہینے کے بعد آپ کو کوپی رائٹ سٹرائک کبھی مل سکتی ہیں تین چار مہینے کے اندر چاہے وہ اسٹارٹنگ میں مل جائے دس دن میں یا ایک مہینے میں یا آپ کو مل جائے چار مہینے میں لیکن ہنڈیڈ ون پرسنٹ وہ کوپی رائے سٹرائک ویڈیوز ہو جائیں گی کیونکہ وہ دوسرے کا کنٹینٹ ہے اور دوسرے کا کنٹینٹ آپ پوچھو گے کہ دوسرے لوگ ویڈیوز ملدہ کسی کا کنٹینٹ اٹھا کر اپلوڈ کرتے ہیں ان کا چینل بھی اور ویڈیو پر بھی مونیٹائز لگا ہوا ہے چل رہی ہے ان کی ویڈیو ہنڈنگ بھی کر رہے ہیں میں مانتا ہوں لیکن ایک مہینہ دو مہینہ چار مہینہ وہ ویڈیو چل جاتی ہے جیسے ہی اس پر کوپی رائے سٹرائک آ جاتا ہے دیکھیں یہ چینل کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کی ویڈیو بھی وہاں سے ڈیلیٹ کر دی جاتی ہے اس سے ہوتا کیا ہے ہے کہ کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے اور نقصان بھی ہوتا ہے پہلی بات کیا ہے اگر آپ ویڈیو ڈالتے ہو اپنے یوٹیوب چینل پر کوئی موٹو پتلو کی ایکزمپل آپ لے لیجئے تو اس پر آپ کے ویوز بھی اچھے آ جائیں گے ایک دو لاکھ بھی آ سکتے ہیں پانچ لاکھ بھی آ سکتے ہیں یا ون میلین بھی آ سکتے ہیں تو اس میں آپ کی ٹھیک ہے آپ کے ویوز آ جائیں گے لیکن آپ کا ملہ آپ کے جو سبسکرائبر ہیں وہ بھی انکریز ہو جائیں گے کافی بڑھ جائیں گے لیکن پھر آپ کیا کرو گے پھر آپ کیا کرو گے اگر آپ کی ویڈیو وہاں سے ڈیلیٹ ہو گئی اور آپ نے دوسری ویڈیو وہاں پہ پوسٹ کی تو آپ کے چینل پر اور خطرہ بن جائے گا تو آپ چینل کو بند کر دو گے یا آپ ان ویڈیوز کو ڈالنا بند کر دوں گے جن کی وجہ سے وہ سبسکرائبر آپ کی ویڈیوز کو دیکھنے آئے ہیں اگر کارٹونز یا اینیمیشن ریلیٹڈ آپ کوئی بھی ویڈیو ڈالتے ہو اور ان کی وجہ سے آپ کی ویڈیو میں آپ کے چینل پر سبسکرائبر انکریز ہوتے ہیں آپ کو دکھائی تو دیکھا کہ سبسکرائبر تو آ رہے ہیں لیکن فائدہ کچھ نہیں ہونے والا ہے دوستو جیسے آپ کوئی ٹیکنالوجیو کی ویڈیو ڈالو گے یا کسی اور ٹوپک کی ویڈیو ڈالو گے تو آپ کی اس ویڈیو کو وہ لوگ دیکھیں گے نہیں کیونکہ وہ ان کی وجہ سے ان کارٹونز کی ویڈیو کی وجہ سے آپ کے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھے ہیں اور وہ کنٹینڈ ان کو وہاں پہ نہیں ملے گا تو آپ کے چینل کو انسبسکرائب کر دیں گے واپس سے آپ پیچھے ہٹ کے انہی سبسکرائبر کی کنڈیشن میں جائیں گے جو اس سمیہ پہ تھے تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا کچھ نہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کوئی کارٹون کی ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل پر ڈالنا چاہتے ہیں تو ان کا جو صحیح طریقہ ہے وہ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں اور دوسرے نمبر کی یہ جو مہن بات ہے میں آپ کو یہ ہی بتا رہا ہوں کہ دوسرے نمبر کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایسا کرنا ہے یدی آپ اگر یہ کام کرنا ہی چاہتے ہیں تو اس کام کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بلکل الگ ہے ڈیفرینٹ ہے ایک دم تو اس میں آپ کو یہ کرنا ہے اگر آپ کوئی ویڈیو کارٹون کی یعنی موٹو بطلو کی ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہو اس کو آپ کو ایڈیٹ بھی کرنا ہے ایڈیٹ بھی کرتے ہو ٹھیک ہے لیکن آپ کو ایڈیٹ اس طریقے سے نہیں کرنی ہے کیونکہ اس پر اس طریقے سے تو کنٹینٹ پر کوپی رائٹ آ ہی جائے گا آپ کا چینل بھی ٹرمینیٹ ہو سکتا ہے اس سے بچنے کے لئے آپ کو یہ کرنا ہے ایکزیمپل آپ مان لیجیے آپ نے کوئی ویڈیو ڈاؤنلوڈ کر لی اور اس کو ایڈیٹنگ سوفٹو ایر میں ڈال دی اور اس کو ایڈیٹ آپ کر رہے ہیں تو اس میں آپ کی جو وائس اس ویڈیو کے اندر ہوگی کوئی بھی وائس یعنی کہ کارٹون کی جو بھی وائس اس کے اندر آواز ہے جو اس کے ساؤنڈز ہیں کچھ بھی اس میں آواز ہے وہ آپ وہاں سے ڈیلیٹ کر دیں آپ کو اس آواز کو وہاں سے ڈیلیٹ کرنی ہے جو صحیح راستہ ہے وہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ویڈیو میں آپ کو اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے ایڈیٹنگ سوفٹو ایر میں ڈال کر اس کی آواز کو ڈیلیٹ کر دینا ہے اور واپس سے اس کی آواز ہٹا کر اپنی وائس وہاں پر لگا سکتے ہیں اپنی آواز لگا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ایک یا دو یا تین بندوں کی ضرورت پڑے ہی دیکھئے وہاں پر جو وہ بول رہے ہیں پہلے آپ کو اس کو دیکھنا ہے سمجھنا ہے کہ اس پانچ منٹ یا دس منٹ کی ویڈیو کے کنٹینٹ کے اندر ایسا کیا دکھایا گیا ہے جو اس کے اندر موجود ہے جو ہم وائس ڈال کے اس کے اندر پبلک کو شو کر سکیں اور وہ دیکھ سکیں ان کو پتا بھی نہیں لگے گا کہ یہ اس کارٹون کی آواز ہے اس کی آواز آواز ہے ڈبلیٹ میں انہوں نے اس کو کوپی کر کے اس یوٹیوب چینل پر ڈال آئے تو آپ کو یہی کرنا ہے ایک یا دو یہ تین بندوں کو پکڑو جو ایکسپرٹ ہوں اس کام کے لیے یہ آپ خود ہی کر سکتے ہو آواز چینل کر کے تو آپ کو ویڈیو تو وہی رہنے دینی ہے اپنی وائس اس ویڈیو کے اندر ڈال لین ہے جیسے کہ مالی جی آپ کے لپس ہیں مطلب آپ جو بول رہے ہو جو وہ ایکٹنگ کر رہے ہو گے اس ٹائم پر وہاں پر اس مومنٹ پر جو ان کی ایکٹنگ ہوگی کہ وہاں پر آپ کو اس کے ڈالوگ بولنے ہیں جو بھی وہ کر رہے ہیں مالی کے پیڑ پر چڑھ رہے ہیں یا وہ کہیں پر کھڑے ہیں یا ندی میں آ رہے ہیں یا کہیں پر جا رہے ہیں سو رہے ہیں یہ کچھ بھی کر رہے ہیں مطلب اس کنڈیشن کی اس ٹوپک کی اس ٹائم پر جو ان کا مومنٹ ہوگا اس کی آواز اس کی وائس آپ کو وہاں پر لگانے پڑے گی تو آپ کا وہ کنٹینٹ چل جائے گا ہنڈیڈ ون پرسنٹ میں گارنٹی لیتا ہوں ہنڈیڈ ون پرسنٹ آپ کی اس ویڈیو کو کبھی بھی کوپی رائٹ سٹرائک یا کوپی رائٹ کلیم کا کوئی اس طرح کا کوئی میسیج نہیں ملے گا نہیں آپ کی کوئی ویڈیو کو ڈیلیٹ کر سکتا ہے یوٹیوب بھی چاہے کچھ بھی کر لیں نہ تو یوٹیوب کے کمیونٹی کے خلاف ہے نہ اس ویڈیو پر سٹرائک آئے گی تو آپ کو یہی کرنا ہے آپ کو ڈائریکٹ اٹھا کر اس کو ایڈیٹ کر کے اس چینل پر اپلوڈ نہیں کرنی ہے آپ کو اٹھا کر اس کو ایڈیٹ کر کے اس میں اچھی طرح ایڈیٹ بھی کر لیجئے جیسا کہ آپ چاہے لیکن مہن بات کیا ہے کوپی رائٹ کی جو وجہ ہوتی ہے تو اس میں آپ کو یہ کرنا ہے اس کی آواز کو بلکل آپ پورا بلکل ڈاؤن کر دیجئے بند کر دیجئے وہاں سے ہٹا دیجئے اور اپنی ویس لگا کر وہاں پر جو بھی وہ ڈائیلوگ بولنے ہیں اس مومنٹ پر وہ ڈائیلوگ آپ کو اس کے اندر ڈال دینے ہیں تو آپ کی وہ ویڈیو ایک دم کٹ چلے گی بہت اچھی چلے گی اور آپ کا چینل ہمیسا مولب آپ کی وہ ویڈیو ہے منٹائز رہے گی اور اس سے آپ کی انڈنگ بھی ہوتی رہے گی تو آپ کو ایسا ہی کرنا ہے دوستو اگر آپ اس چیز کے ہی کام کے ہی سوکین ہے اور اگر آپ یہی کام کرنا چاہتے ہیں اینیمیشن کارٹون سکائی تو آپ کو بیک گراؤنڈ میں اپنی طرف سے اس میں ویس ڈائن لیں ہی پڑے گی تو آپ کی وہ ویڈیو چل سکتی ہے یوٹیوب چینل پر اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے دوستو تو بس میں آپ کو بتانے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ کافی مجھ سے میرے سبسکرائبر نے کافی مجھ سے کوششن کیا ہے کہ آپ اس کے اوپر کارٹون انیمیشن کے اوپر کوئی ویڈیو بناو جیسے کہ ایکزیمپل موٹو پتلو تو اس کے بارے میں میں نے آج آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیا ہے کہ آگے سے آپ کو یہی دھیان نکھنا ہے اگر آپ کو یہی کام کرنا ہے تو اپنے ویس لگا دینے ہی ہے اور باقی سب اس کنٹینٹ کو ہی رہنے دینا ہے کیونکہ اس کنٹینٹ پر کوپی رائٹ کلم بلکل نہیں آئے گا آپ کی ویڈیو بلکل سیف رہے گی کیونکہ جو کوپی رائٹ آتا ہے وہ کوپی رائٹ ویس کی وجہ سے آتا ہے دوستو یہ بات ہمیشہ دھیان نکھنا جب بھی کسی کنٹینٹ پر کوپی رائٹ آئے گا تو اس ویس کی وجہ سے وہاں پر کنٹینٹ پر کوپی رائٹ آئے گا جو اس کے اندر ویس بیکراؤنڈ میں یہ جو اس کی نوائز ویس ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے آتا ہے تو اس سے آپ بچ کے اس کو ڈیلیٹ کر کے اپنے ویس ڈال کے وہاں پر موٹو پتلو کو پلوٹ کر سکتے ہیں تو بس دوستو فیلال ویڈیو کنتنا ہی دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک اور شیئر نہیں گیا لائک بھی کر دینا شیئر بھی کر دینا اور چینل کو پلیس سبسکرائب کر لینا کیونکہ میں ہمیشہ آپ کے لیے اسی طرح کی ویڈیو لاتا رہوں گا تب تک کے لیے اتنا ہی ٹیک کیئر اور گوڈ بائے